موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فات شدہ ننے بچوں کی شفاعت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا جن دو مسلمان یعنی خاوند بیوی کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو ان کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا حتی ان کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا پھر ان کو کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ کہیں گے نہیں حتیٰ کہ ہمارے والدین بھی ساتھ ہی داخل ہوں تو ان کو کہا جائے گا تم بھی داخل ہو جاؤ اور تمہارے والدین بھی اللہ اکبر اس روایت کو امام طبرانی نے سند جیت کے ساتھ روایت کیا ہے اچھا اسی طرح دو بچوں کی وفاد بھی شفاعت بن جائے گی زمن میں حضرت ابو حسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا کہ میرے دو بیٹے فوت ہو چکے ہیں آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں جو ہمیں ہمارے مردوں کی طرف سے دلوں کو راحت پہنچائے دنوں نے فرمایا کیوں نہیں مومنوں کے بچے جنت میں بلا روک ٹوک آنے جانے والے ہوں گے صغارہم دعامیس الجنہ یتلق احدہم اباہو اور ان میں سے کوئی ایک اپنے والد یا والدین سے ملے گا تو اس کی کپڑے سے یا اس کے ہاتھ سے پکڑے گا جیسا کہ میں تمہارے اس کپڑے کے کنارے کو پکڑے ہوئے ہوں اور وہ اس سے جدہ نہ ہوگا یا فرمایا وہ اس کو لے آئے گا کہ اللہ تعالی اس کو اور اس کے والد یا والدین کو جنت میں داخل فرما دے تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو بارحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے ہمیں دو کا ذکر مل گیا اور پچھلی روایت سے تین کا ذکر بھی مل گیا اسی طرح حضرت ابو مامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے فوت شدہ بچے قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی یا البدور السافرہ میں روایت آتی ہے اسے پھر ابو نحیب نے حلیت الاولیاء میں بھی ذکر کیا ہے کہ تو اب اس کے اندر حضور نے کسی نمبر کی قید نہیں لگائی تو ایک والے بھی شامل ہو گئے دو والے بھی شامل ہو گئے تین والے بھی شامل ہو گئے اور تین سے زائد تو شامل ہی ہو گئے کیونکہ جب کم لگایا تو زائد تو آٹومیٹیکلی اس میں شامل ہو گئے تو بہرحال اللہ تعالی جو ہے ان تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے جو اپنے نابالغ بچوں کو کھو چکے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ کھونا کھونا نہیں ہے کیونکہ عالم برزخ ہے آگے وہاں تو عالم ارواح میں ایک طریقے سے عالم برزخ میں جو ارواح ہیں ان کی آپس پر ملاقات ہے جس پر میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ روحوں کی آپس پر عالم برزخ میں جو ملاقات ہیں پھر اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بھی ملاقات ہیں پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے صاحبان ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں تو پھر ساتھ ہی رہنا ہے ملاقات ہے وہ تو پھر روز کی بات ہے تو اس لیے غم نہیں کرنا فکر نہیں کرنی کفار کے لیے تو یہ دنیا ہی دنیا ہے اور اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں لیکن مسلمان کے لیے تو یہ ایک سٹاپ ہے اس کے بعد آگے سفر جاری ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرمائے ہر پریشانی سے ہر مسئیبت سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی سے جہاں جنت مانگتے ہیں جہاں آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں وہاں اپنے رب سے عفو عفیت بھی مانگو کہ باری تعالی امتحانات سے محفوظ رکھ اور ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف سے محفوظ رکھ اور باری تعالی ہمارے سارے کام تیرے سپر کہ باری تعالی تُو غیب سے ہماری ایسی مدد فرمائے ایسی مدد فرمائے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرمائے اور جو ہم نہیں مانگتے لیکن تُو جانتا ہے وہ بھی عطا فرمائے اور ہمیں ہماری آل کو اولاد کو احل کو اپنی حفاظت میں لے لے ہمیں اپنے کام میں لگا دے تو ہمارے کام لے لے ہماری زندگیوں کو اپنی عبادت میں لگا دے کہ زندگی کا ہر لمحہ چاہے سونا ہو جاگنا ہو کام پہ جانا ہو سکول جانا ہو پڑھنا ہو لکھنا ہو ہر معاملات زندگی کھانا پکانا ہو جھاڑو دینا ہو سارے معاملات نیکی کے زمرے میں ڈال دے باری تعالی کیوں کیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اِنَّمَلْ عَمَالُ بِالنِّيَّات کیا عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے اب آپ جب جھاڑو لگا رہے ہیں تو نیت آپ نے یہ کی کہ میں نے صفائی کا خیال رکھنا ہے صاف سترا رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند فرماتا ہے پھر یہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے میں ایک خوشی ہو راحت ہو تکلیف نہ ہو خوشبو کا احتمام کریں ہم اردگرد کی چیزوں کو صاف سترا رکھیں اور دیکھیں نا یہ آپ نے نیت ٹھیک رکھی تو معاملہ پھر ثواب کا ہو گیا کھانا پکا رہے ہیں تاکہ اب کھانا اب ہم نے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک عجر و ثواب کا کام ہے پھر اس کھانے کو کھا کر پھر نیت یہ نا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور ذوق شوق سے تو وہ اللہ کی عبادت میں شامل ہو گیا پھر کھانا سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ تمام معاملات جو ہے یہ آپ کے ایک ایک کام کو عبادت کے زمرے پر ڈال رہے ہیں بس نیتیں ٹھیک کر لیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر چیز کو منصوب کر دیں کہ باری تعالیٰ یہ کام بھی تیرے لیے یہ کام بھی تیرے لیے یہ کپڑوں کا پہننا بھی تیرے لیے کہ کیوں تو نے کہا ہے کہ سطر کو ٹھانکو گناہوں سے بچنا بھی تیرے لیے کیونکہ تو نے کہا ہے کہ گناہوں سے بچو زندگی کا ہر لمحہ پڑھائی لکھائی وہ بھی کہ باری تعالیٰ پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ کل کو قابل انسان بنوں حلال کماؤں اپنی اہل و ایال کی اپنے ماں باپ کی اپنے بہن بھائیوں کی حلال مال سے خدمت کروں یہ اپنی تو بیسیکلی تمام معاملات زندگی جو ہے وہ اس طرح آپ کی نیکی بن سکتے ہیں تو اس پر محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے بہتری اور آسانی پیدا کریں السلام علیکم و رحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی